مزیراعظم عمران خان ملک سے باہر بھی مافیا سے تنگ کہتے ہیں منافخ اور مہنگائی کے ذمہ دار ہیں طاقتور مافیا ملک کو پیچھے دھکیلنے کے در پہ ہے ایلیٹ کلاس خود کو قانون سے بالا سمجھتی ہے ہم امیر اور غریب کا فرق ختم کریں گے آنے والے دنوں میں غربت کم ہوگی مزیراعظم کا ملاجیہ میں تقریب سے خطاب بلاول بھٹو کا مارچ میں مہنگائی کے خلاف مارچ کا اعلان کہتے ہیں موجودہ حکومت کی پالیسیاں عوام دشمن ہیں اس کٹ پتلی حکومت نے ایک گھر نہیں بنایا ایک سال میں روزگار چھینہ گیا لاکھوں گھر گرائے گئے مراد علی شاہ کی بھی وفا کی حکومت پر چڑھائی بولے عوام کے لیے صرف قبر ہے ہوروں کا ٹیکہ نہیں مہنگائی کا طوفان برپا کر کے کہتے ہیں سکون صرف قبر میں ملے گا ہمارے لیے قبر کھودنے والے خود اس میں گر گئے ہر روز باکستان کی عوام سے دو عرب رپیہ لوٹا جا رہا ہے کوئی جبیدار ہے کون لوٹ رہا ہے جواب دیں مران خان بزدار کہ کیا کر رہے ہیں یہ جوروں کی حکومت ہے یہ لوٹ رہے ہیں بل کو عوام کو لوٹ رہے ہیں اور آج آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں تو بیس فیصد مہنگائی بڑی ہے جنوری کے مہینے میں کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے تو یہ حکومت تو ختم ہو چکی ہے میں تو بہت ارسل سے کہہ رہا ہوں یہ ایک جنازہ ہے رکھا ہوا ہے جب برزی پڑھ لیں یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ایٹی ایم کھا گئے چوروں کی حکومت مر چکی جنازہ پڑھنا باقی ہے شاہد خاکان عباسی کا حکومت پرتنز کہا ہر روز عوام کے دو عرب روپے لوٹے جا رہے ہیں عوام کا پیسہ ایٹی ایم کھا گئی لوگوں نے تبدیلی کے اثرات دیکھ لئے سابق وزیراعظم کے جوڈیشٹرل ریمان میں اکیس پروری تک توصیل مینٹی نے یہ ریکمنٹ کیا ہے کہ اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے اور جو انرجی ڈویزن یا پاور ڈویزن ہے وہ جائے ای سی سی کے پاس اور وہاں سے جو ان کا پہلا فیصلہ ہے اس کے اوپر وہ ڈیبیٹ کریں ان کے ساتھ اور اس کے بعد جو وہاں سے ریکمنٹیشن آئے پھر اس کے بعد اگر وہ کوئی انکریز ٹیرف میں انکریز کے لئے کہتے ہیں تو پھر اس کو انکریز کریں ورنہ اس میں انکریز نہ دیں کامیٹی برائے خزانہ نے زیرو ریٹڈ سیکٹر پر اضافی ٹیکسز کی وصولی روکنے کی سفارش کر دی اضافی ٹیکسزوں کی وصولی سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو جائے گی برامدات رک جائیں گی اور لاکھوں لوگ بے روزکار ہو جائیں گے کمیٹی چیئمن پی ٹی آئی کے فیض اللہ کا موقع سمیت تمام ارکان پھٹ پڑے عوام کو مہنگائی کے جھٹکے گھی اور ککنگ آئل کی قیمت میں مزید اضافہ اوپن مارکٹ میں درجہ اول کا گھی بیس روپے مہنگا ہو کر دو سو چھپن روپے کھلو ہو گیا کیوٹیلٹی سٹور پر گھی کی قیمت انتیس روپے کھلو ہاتھی گئی دو سو پینتالیس روپے میں فرو آئل انچاس روپے مہنگا ہو کر دو سو اٹھائیس روپے لیٹر میں فرو فردوز شمیم نقوی بھی دور کی قوڑی لے آئے کہا دنیا میں چرس اور افیون سے تیل نکالا جاتا ہے پاکستان بھی چرس اور افیون سے ذر مبادلہ کما سکتا ہے فردوز شمیم نقوی نے شہریار آفیدی کے دعووں کی تصدیق کرتی وزیراعظم کی مذاکراتی ٹیمیں نامنظور اتحادیوں نے نئی ٹیموں کو مسترد کر دیا پی ٹی آئی اور کاف لیک کے درمیان دوریاں بڑھ گئیں نون لیگ کی کاف لیگ اور حکومت کی دوریوں کا فائدہ اٹھانے کی کوششیں نون لیگ آئندہ ہفتے قائمہ کمیٹیوں سے استیفے واپس دے لے گی قومی اسمبلی اور سینٹ میں کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کی قرارداد منظور مقبوضہ کشمیر میں چھے ماہ سے جاری کرفیو ختم کیا جائے عالمی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا نوٹس لے پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا قرارداد کا مطل آسین اندرابی کے بیٹے کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کشمیر کے معاملے پر سیاسی جماعتیں ایک پیچ پر شیخ رشید کا کہنا ہے مودی دوسرا مسولینی اور ہٹلر بن چکا ہے فواہ چودری بولے بھارت کے وزیراعظم شدت پسند ہے شیری مزاری کہتی ہیں بھارت کا اصل چہرہ سامنے لانا حکومت کی بڑی کامیابی ہے خورم دستگیر نے کہا بھارتی اقدامات سے انسانیت کام کر کشمیر بنے گا پاکستان کراچی سے خیبر تک لوگ باہر نکل آئے کشمیریوں سے زہر ایک جہتی کے لیے ریلیاں قومی پرشم اٹھائے مظاہرین کے کشمیر کی آزادی کے لیے نارے کشمیریوں کے لیے ایک بند کر آواز بلند کریں پاکستان زندہ بات کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ بات پانچ پروری مظلوم اور نہتے کشمیریوں سے یک جہتی کا دن پاکستان بھارت کا گھنانا چہرہ دنیا کو دکھائے گا آپ بھی کشمیریوں کی آواز بنے ہم آپ کا پیغہ پوری دنیا کو دکھائیں گے ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلموں سے تم جاری وادی میں کرفیو کو ایک سو اراثی روز ہو گئے مارکیٹوں اور تعلیمی داروں کو تالے سڑکیں سنسان شدید سردی میں عبام گھروں میں محسوس وزیراعظم کو ملائیشن مسلم سربرا کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پر افسوس کہتے ہیں اگلی مسلم سربرا کانفرنس میں شرکت کریں گے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال سنگین ہو گئی ہے کشمیروں کی حماعت کرنے پر بھارت کے ہاتھوں ملائیشیا کا جو نقصان ہوا پاکستان اس کا ازالہ کرے گا راولپنڈی میں پہلے پی ایم اے لانگ کورس کی پلاتینم جوبلی کی تقریب آرمی چیف کی تقریب میں بطا اور مہمان خصوص شرکت پی ایم اے لانگ کورس کے سابق پوجی افسران کی خدمات کو سراہا کرونا کے تابر توڑ حملے جاری چین میں کرونا نے مزید چونسٹ جانے لے لی ہلاکتوں کی تعداد چار سو چھبیس ہو گئی وارث کے دو ہزار تین سو پینٹالیس نئے کیس ریپورٹ متاثرہ افراد کی تعداد بیس ہزار ہو گئی ہانگ کانگ میں وہان سے واپس آنے والا مریض ہلاک ہو گئی لاہور میں عوارہ کتوں کے حملے مزید بانوے شہیوں کو کارٹ لیا پینٹیس روز میں متاثرین کی تعداد دو ہزار ہو گئی زلین تظامیاں آوارہ کتوں کو مارنے میں ناکام بنجاب فوڈ آثورٹی کا لاہور میں آپریشن جالی کیچپ، مایونیز اور ناکس بیکری پروڈکٹ سیار کرنے پر چار فوڈ پوائنٹ سیل کر دیئے کیپی فوڈ آثورٹی نے مردان میں کیک بنانے والی فیکٹری سیل کر دیئے ریلوے حکام نے حادثات کی تحقیقات کرنا ہی چھوڑ دیا سو سے زیادہ انکواریاں نامکمل شیخ رشید کا انکواریز کو دس روز میں مکمل کر کے جمع کرانے کا حکم دم توڑتی سردی میں جان پڑ گئی لاہور، فیصل آباد سمیت، پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کراچی میں صبح صویرے بادل برس پڑے بلائی علاقوں میں برف ہی بر مری میں برف باری سیاہوں کی موچ مستیاں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلموں سے تمجاری وادی میں کرفیو کو ایک سو تراثی روز ہو گئے مارکیٹوں اور تعلیمی داروں کو تالے سڑکیں سنسان شدی سردی میں عبام گھروں میں محسوس وزیراعظم کو ملیشن مسلم سربراہ کانفرنس میں شرکت نہ کرنے پر افسوس کہتے ہیں اگلی مسلم سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال سنگین ہو گئی ہے کشمیروں کی حمایت کرنے پر بھارت کے ہاتھوں ملیشیا کا جو نقصان ہوا پاکستان اس کا ازالہ کرے گا راول پنڈی میں پہلے پی ایم اے لانگ کورس کی پلاتینم جوبلی کی تقریب آرمی چیف کی تقریب میں بطا اور مہمانے خصوص شرکت پی ایم اے لانگ کورس کے سابق پوجی افسران کی خدمات کو سراہا کرونا کے تابر توڑ حملے جاری چین میں کرونا نے مزید چونسٹ جانے لے لی ہلاکتوں کی تعداد چار سو چھبیس ہو گئی وارث کے دو ہزار تین سو پینتالیس نئے کیس ریپورٹ متاثرہ افراد کی تعداد بیس ہزار ہو گئی ہانگ کانگ میں وہان سے واپس آنے والا مریض حالات ہو گیا لاہور میں آوارہ کتوں کے حملے مزید بانوے شہریوں کو کٹ لیا پینتیس روز میں متاثرین کی تعداد دو ہزار ہو گئی زلین تظامیاں آوارہ کتوں کو مارنے میں ناکام پنجاب فوڈ آثورٹی کا لاہور میں آپریشن جالی کیچپ، مایونیز اور ناکس بیکری پروڈکس سیار کرنے پر چار فوڈ پوائنٹ سیل کر دیئے کیپی فوڈ آثورٹی نے مردان میں کیک بنانے والی فیکری سیل کر دیئے ریلوے حکام نے حادثات کی تحقیقات کرنا ہی چھوڑ دیا سو سے زاد انکواریاں نامکمل شیخ رشید کا انکواریز کو دس روز میں مکمل کر کے جمع کرانے کا حکم دم توڑتی سردی میں جان پڑ گئی لاہور، فیصل آباد سمیت، پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کراچی میں صبح صویرے بادل برس پڑے بلائی علاقوں میں برف ہی برف مری میں برف باری سیاہوں کی موج مستیاں